ہم کریں بات دلینوں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے عزاز سخم ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے آئیے سنجیدہ لبو لہجے میں آپ کے جذبات اور حساسات کو لہجے انکار تک پہنچانے والا ایک مہتبر شعر جس کا تعلق بارہ بنکی سے ہے حضرت شمسی مینائی کے فرزند سعید جناب عثمان مینائی سے مری گزارش کے مائک پتشریف لائے شکریہ ندیم بھائی السلام علیکم عدوی حوالے سے میرا بہت پرانا دوست حافظ عبداللہ اس کے حکم پہ یہاں پہ حاضری ہے عبداللہ صاحب میں ایک مثلے سے آغاز کر رہا ہوں سماس فرمائیے گا عرض کیا ہے کہ چاہیے نہ گل مجھ کو اور مجھے نہ پوٹے دو چاہیے نہ گل مجھ کو اور مجھے نہ پوٹے دو نام پر خدا کے بس پاس تو کے ٹوٹے دو چاہیے نہ گل مجھ کو اور مجھے نہ پوٹے دو نام پر خدا کے بس پاس تو کے ٹوٹے دو ایک شیر اور حاضر کر رہا ہوں عرض کیا ہے کہ کیوں بند کیا ان کو ذرا مجھ کو بتاؤ کیوں بند کیا ان کو ذرا مجھ کو بتاؤ کیوں بند کیا ان کو ذرا مجھ کو بتاؤ یہ نوٹ کے قابط کے مسلمان نہیں تھے آہاں آہاں کیا کرنا کیا کرنا اس مشارعے کے کمینر عبداللہ صاحب نے استقبال کیا بھائی عثمان مینائی کا عثمان مینائی آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بند کیا ان کو ذرا مجھ کو بتاؤ یہ نوٹ کے قابط کے مسلمان نہیں تھے یہ نوٹ کے قابط کے مسلمان نہیں تھے ایک مطلعہ اور حضرت کر رہا ہوں اور چیل لگے ہیں خون کے جتنے وہ دا خاف کرو لگے ہیں خون کے جتنے وہ دا خاف کرو سراد کو چھوڑو تم اپنا دماغ خاف کرو لگے ہیں خون کے جتنے وہ دا خاف کرو آہاں 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 لگے ہیں خون کے جتنے وہ دماغ طاف کرو سرک کو چھوڑو تم اپنے دماغ طاف کرو ایک مطلع اور حاضر کر رہے ہو عرض کیا ہے کہ سرک کو چھوڑو تم اپنے دماغ طاف کرو عرض کیا ہے کہ سارے فتنوں میں تمہارا رول پڑھنا چاہیے سارے فتنوں میں تمہارا رول پڑھنا چاہیے دیکھ کر تم کو تو بس لا ہول پڑھنا چاہیے باہ اسمان کیا کہنا کیا کہنا واہ میرے بھائی واہ سارے فضلوں میں تمہارا رول پڑھنا چاہیے دیکھ کر سارے فضلوں میں تمہارا رول پڑھنا چاہیے دیکھ کر تم کو تو بس لا ہول پڑھنا چاہیے کیا کہنا کیا کہنا دیکھ کر تم کو تو بس لا ہول پڑھنا چاہیے سارے فجنوں میں تمہارا رول پڑھنا چاہیے دیکھ کر تم کو تپس لا ہول پڑھنا چاہیے عرض کیا ہے کہ خاتم خاتوں سے ترہا مال بھی کر سکتا ہے خاتوں سے ترہا مال بھی کر سکتا ہے وہ خدا ہے تجھے دنگال بھی کر سکتا ہے خاتم خاتوں سے ترہا مال بھی کر سکتا ہے وہ خدا ہے تجھے کنگال بھی کر سکتا ہے ایٹمی زور پہ اتراہو نہ دنیا والوں ایٹمی زور پہ اتراہو نہ دنیا والوں ساری دنیا کو وہ نیپال بھی کر سکتا ہے واہ 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 ایٹمی زور پہ اتراہو واہ 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 ساری دنیا کو وہ نیپال بھی کر سکتا ہے ساری دنیا کو وہ نیپال بھی کر سکتا ہے ارض کیا ہے کہ خون میں ڈوبا ہوا دین نہیں دکھتا ہے خون میں ڈوبا ہوا دین نہیں دکھتا ہے ظلم کا چبر کا یا سین نہیں دکھتا ہے قتل کرتے نظر آتے ہیں عراقی سب کو مگر انتوں کو فلسطین نہیں دکھتا ہے مگر انتوں کو فلسطین نہیں دکھتا ہے ارض کیا یہ کتنے توفان ہیں کتنے ہے بھور پانی میں کتنے توفان ہیں کتنے ہیں بھور پانی میں کوئی محفوظ نہیں ہوتا سفر پانی میں کوئی محفوظ نہیں ہوتا سفر پانی میں میں گزر جاؤں گا موسیٰ کی طرح دریا سے میں گزر جاؤں گا موسیٰ کی طرح دریا سے تجھ میں حمد ہے زراسی تو اتر پر میں گزر جاؤں گا موسیٰ کی طرح دریا سے تجھ میں حمد ہے زراسی تو اتر پانی میں کیا کہنا جناب عثمان مینائی اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں عبداللہ خان کی محنتیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں نرین سنگھ برما جی کی محبتوں کے ساتھ یہ محبتوں کا خوبصورت گلدستہ محمود آباد جس کا گواہ ہے میں چاہتا ہوں کہ محمود آباد اپنے ہر دل عزیز رہبر نرین سنگھ برما جی کے استقبال میں زوردار تعلیوں کی گونج میں نرین سنگھ برما جی کا استقبال کرے میں گزر جاؤں گا موسیٰ کی طرح دریا سے تجھ میں حمد ہے زراسی تو اتر پانی میں تجھ میں حمد ہے زراسی تو اتر پانی میں کہیں نہ پھر سے تمہیں چاہ بیجنی پڑ جائے کہیں نہ پھر سے تمہیں چاہ بیجنی پڑ جائے یہ وقت ہے اگر اس کا مداج بدلا تو ارز کیا کہ بخشی بھی تمہاری ہے جنگل بھی تمہارے ہیں بحسی بھی تمہاری ہے جنگل بھی تمہارے ہے ہاتھی بھی تمہارے ہے پائدل بھی تمہارے ہے جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاو زمانے میں جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاو زمانے میں اخبار تمہارے ہیں چینل بھی تمہارے ہیں جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاو زمانے میں اخبار تمہارے ہیں چینل بھی تمہارے ہیں عرض کیا کہ نمرود ہو شداد ہو دڑیال ہو کیا ہو نمرود ہو شداد ہو دڑیال ہو کیا ہو ساپا کی کوئی نقل ہو دڑیال ہو کیا ہو ظالم کی حکومت کی بہت درتے ہوتاری ظالم کی حکومت کی بہت درتے ہوتاری تم قوم کے رہبر ہو کہ اوال ہو کیا ہو ظالم کے حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف تم قوم کے رہبر ہو کہ اوال ہو کیا ہو عرض کیا کہ شہریں مضبوط یہ بنیاد بھی ہوتے ہیں شہریں مضبوط یہ بنیاد بھی ہوتے ہیں نہر کو پوک کے فرحاد بھی ہوتے ہیں شہریں مضبوط یہ بنیاد بھی ہوتے ہیں سنگوالوں ہمیں دیکھو نہ ہفارت سے کبھی ہم کسی دن در دماغ بھی ہو سکتے ہیں عثمان مینائی عثمان آرہے آرہے بیٹھے یہ آرہے بھائی عثمان مینائی سے بزارش کر رہا ہوں کہ وہ آج آئے اور آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کام کو کرنے کے لیے آپ نے تنخواہ پر نوکر بٹھایا ہوا ہے اس کے لیے خود اتنی میلت کیوں کرنا ہے میں سمجھ گیا کہ آپ عثمان مینائی کو سننا چاہتے ہیں تو میں اسے بزارش کرتا ہوں کہ کچھ کلام اور سنائیں کچھ شعر اور سنائیں آپ کے خدمت میں آپ کو اب استقمال کرنا ہو اپنے ہاتھے لذیر شاہر عثمان مینائی تھا استقبال دیگے شہریں مضبوط کی بنیاد بھی ہو کرتے ہیں نہر کو خود پر فرہات بھی ہو کرتے ہیں سنگ والوں ہمیں دیکھو نہ ہی طارق سا کبھی ہم کسی دن تیرے دماغ بھی ہو کرتے ہیں ہم کسی دن تیرے دماغ بھی ہو کرتے ہیں عرض کیا کہ ہر سنگ قبر داہوں کو آباد کر دیا عبداللہ ہر سنگ قبر داہوں کو آباد کر دیا پردھان منطری ہو کی شمشان منطری ہے آئیسی نہ پھیک پاہتے اکرم زہیر خان آئیسی نہ پھیک پاہتے اکرم زہیر خان جائسی کے پھیک دیتے ہیں پردھان منطری ہے آئیسی نہ پھیک پاہتے اکرم زہیر خان جائسی کی پھیک دیتے ہیں پردھان منطری جائسی کی پھیک دیتے ہیں پردھان منطری عرض کی غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں اپنا پھیکو بھی تو سونے کا پدک پا جاتا جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں اپنا پھیکو بھی تو سونے کا پدک پا جاتا شریعت میں تبدیلی کرنے والوں سے کے لیے یہ چار شریعت میں تبدیلی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ چار مثلیں سنیں یہ میرا چار مثلیں الائیو اور خفیہ بھی بھاگوالے بھی نوز کر کے اہلِ حکومت تک پہنچا دیں گے میں حاضر کرتا ہوں ارز کیا ہے کہ جہل پہ ہونے والی ہے یلغار محمد کی جہل پہ ہونے والی ہے یلغار محمد کی بدر میں چلنے والی ہے سرکار محمد کی بدر میں چلنے والی ہے تلوار محمد کی دلی کی سرکار تو عدلہ بدلہ کرتی ہے لیکن کبھی نہ بدلے گی سرکار محمد کی ڈلی کے سرکار تو عدلہ بدلہ کرتی ہے لیکن کبھی نہ بدلے گی سرکار محمد کی اور کیا کہ ہم سے لو ہمارے عقیدے سے مت لڑو ہم سے لو ہمارے عقیدے سے مت لڑو پیشے سے ہو کلار کے لوہے سے مت لڑو ہم سے لو ہمارے عقیدے سے مت لڑو پیشے سے ہو کلار تو لوہے سے مت لڑو اب یہ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے تیرہ حملوں میں ہندوستان کو لوٹ لیا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہندوستان کو کس نے لوٹا سمات سربائیے گا حرص کیا کہ وہ صبح لوٹتے ہیں وہ شام لوٹتے ہیں وہ صبح لوٹتے ہیں وہ شام لوٹتے ہیں ساخی کو لوٹتے ہیں وہ جام لوٹتے ہیں وہ صبح لوٹتے ہیں وہ شام لوٹتے ہیں ساخی کو لوٹتے ہیں وہ جام لوٹتے ہیں محمود غزنوی نے لوٹا نہیں ہے اتنا محمود غزنبی نے لوٹا نہیں ہے اتنا جتنا میرے بطن کو سکرام لوٹتے ہیں محمود غزنبی نے لوٹا نہیں ہے جتنا میرے بطن کو سکرام لوٹتے ہیں ارزیاں کی خون شامل تو خون میرا بھی اس پل ستا میں ہے شامل تو خون میرا بھی اس پل ستا میں ہے کردار سجھنا کس کو ہر ایک داستہ میں ہے کتنوں کی راہ بہ کے گئی ہے ودیش میں کتنوں کی راک بیٹے گئی ہے ودیش میں میری تو قبر بھی میرے ان دوستہ میں ہے کتنوں کی راک بیٹے گئی ہے ودیش میں میری تو قبر بھی میرے ان دوستہ میں ہے اور کیا کیوں دھونتے پھرتے ہو ہر ایک شر میرے اندر کچھ خیر کے پہلو بھی میری ذات میں ڈھولو کیوں دھونتے پھرتے ہو ہر ایک شر میرے اندر کچھ خیر کر پہلو میں میری ذات میں ڈونڈو داڑی میں نہیں ہے میری ٹوپی میں نہیں ہے داڑی میں نہیں ہے میری ٹوپی میں نہیں ہے اس دیش کے دشمن سبھی گجرات میں ڈونڈو داڑی میں نہیں ہے میری ٹوپی میں نہیں ہے اس دیش کے دشمن سبھی گجرات میں ڈونڈو عرض کیا کہ سیاہ رات کو خورت کی روشنی مارے سیاہ رات کو خورت کی روشنی مارے جہالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے جہالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری وہ حج سے لوڈ کے نیتا کو کنکری مارے سابیوں ابھی عثمان مینہ ہی اپنا کلام پیش کر رہے تھے اس محفل میں جتنے ہمارے میڈیا کے ذمہ دار ساتھی مختلف اخباروں اور میڈیا چینل سے ہیں اب جو ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ یہاں ہمارے ساتھ اس خوبصورت گلدستے میں ساتھ ہیں میں آپ سب کی موجودگی میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ عثمان مینائی کا لہجہ تھوڑا سا نکیلہ ضرور تھا عثمان مینائی کا لہجہ تھوڑا سا پرس ضرور تھا لیکن کبھی کبھی سچ بیان کرتے وقت ہمارے لہجے نکیلے ہو ہی جاتے ہیں ارے ہم بار بار یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم بطن ہیں انہیں بے سود نہ سمجھا جائے پیار کے پھولوں کو بارمود نہ سمجھا جائے جو ہے مجرم اسے سولی پہ چڑھا دو لیکن ہر مسلمان کو دعوت نہ سمجھا جائے جو ہے مجرم اسے سولی پہ چڑھا دو لیکن ہر مسلمان کو دعوت نہ سمجھا جائے ہم بار بار یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے اور یہی تو آسو لے کر ہندوستان بھر میں گھوم رہے ہیں کہ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا نگری کی چاوی سے کھلنے والے جیل کے بھاری بھرکم تالے کے نام یہ چار مسرے ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہم ہی کوئے کھوٹے پھریں گے ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا ہم ہی کوئے کھوٹے پھریں گے ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ در ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے اپنے آنسو لے کر جا رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی درد بیچارہ پریشہ ہے کہاں سے اٹھے درد بیچارہ پریشہ ہے کہاں سے اٹھے اور آخر میں ایک شیر اور نظر کرتا ہوں ساتھیوں کہ ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوشم اپنے سمالے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس ملک کی بیچ سے پچیس کروڑ آبادی کا ایک درد بیان کرتا ہوں ہمیں دیکھو ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوشم اپنے سمالے ہیں اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے ہیں اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے ہیں آئیے ان تمام زخموں کو سمار کرتے ہیں ساری رات آگے بلنا ہے شاید سے ملاقات کرنی ہے ننین سنگھ ورمہ جی کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بھائی عبداللہ خان صاحب کو بھی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں مشاہدہ تھوڑا سا سنجیدہ ہو گیا ہے اس سنجیدگی کو توڑنا چاہتا ہوں اور ایک شاعر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ابھی میں دیکھ رہا تھا اسپیکٹر صاحب نے بغیر لاتھی کے بغیر کسی ہتھیار کے بھیڑ کے بگلے ہوئے مزاج کو تھوڑی سی دیر میں صحیح کر دیا میں ان کے لیے ایک بار تعلیہ بجوانا چاہتا ہوں اگر کام کرنے کا دھن صحیح ہو اور دل میں قوت ارادی ہو تو بگلے ہوئے حالات کو سمالا جا سکتا ہے میں نے اس لیے محترم اسپیکٹر صاحب کے لیے تعلیہ بجوائی لیکن میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور نویل سنگھ ورمہ جی بیٹھے ہیں یہاں آپ ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے اندوستان بھر میں اور اندوستان سے باہر بھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتر پردیش سے زیادہ سیدھی پولس نہ کسی صوبے کی ہے نہ کسی ملک کی یہ بات میں نے ایسے ہی نہیں کہی اتر پردیش کی پولس اس لیے بہت زیادہ سیدھی ہے کہ بیچاری کو جو ہوتے تو وہی لے کے رکھ لیتی ہے کبھی برا نہیں مانتی وہ اسپیکٹر صاحب ایک بار یہ ہوا کہ میرے یہاں میرے جلے میں پولس لائن میں کبھی سمیلن ہوا جن ماسکوی کے موقع پر آپ لوگ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں اس کبھی سمیلن میں میں سنچالن کر رہا تھا ہمارے تدکالین پولس عدید چک مہودے مانی رتن کمار شیواستف جی اس کارکرم کے عدیفتہ کر رہے تھے میں سنچالن کر رہا تھا تو وہ میں نے دیکھا کہ پورے زلے کی پولس کے افسران سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہیں میں نے کپتان صاحب سے کہا کپتان صاحب پورے زلے کی پولس صاحب نے یہاں بلالی ہے اگر زلے میں کہیں کوئی واردات ہو گئی تو کیا ہوگا کپتان صاحب نے بڑی سادگی سے کہا کیسے ہوگی سب تو یہی ہیں یہ تو بات تھی حسنِ حسانے کی اب کالی بجائیے پولس کے لیے اس لیے کہ مبالک بات ان پولس والوں کو اس لیے کہ یہ اپنے تیوہاروں کی خوشیہ قربان کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے تیوہار خوشیوں کے ساتھ آنا سکتے ہیں اپنے تاکہ آپ اپنے تیوہاروں کی خوشیہ قربان کرتے ہیں اپنے تیوہاروں کی خوشیوں کے ساتھ آنا سکتے ہیں